مدرسوں پر سپریم کورٹ نے پلٹ دیا کھیل سرکار کو جھٹکا سرکار اور ان سی پی سی آر کو عدالت سے ملا جھٹکا سپریم کورٹ نے ان سی پی سی آر کسی بھاریسوں پر لگائی روک نہ مدرسے بند ہوں گے نہ ہی گیر مانتہ پراب مدرسوں کے بچوں کو سرکاری اسکول میں ٹرانسپر کیا جائے گا سچھا کا ادھیکار ادھینیم پالن نہیں کرنے والے مدرسوں کو بھی جاری رہے گی راجی سے پھنڈنگ آخر کتنی ہے بھارت میں مدرسوں کی سنکھیا کیا سچ میں مدرسے صرف دھارمک سچھا دیتے ہیں آخر کیوں مدرسوں سے ملنے والی ڈگری یو آؤں کو صرف دس یا بارہ پاس ہونے والی نوکری کے قابل بناتی ہے کیا کہتی ہے ان سی پی سی آر کی ریپورٹ یو پی سرکار کی دلیل اور سپریم کورٹ کی کاروائی جاننے کے لیے بیڈیو کے آخر تک بنے رہے اکٹوبر دو دوہجار چوبیس یعنی سو موار کو سپریم کورٹ نے سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے خاص کر یوگی سرکار کو کیونکہ سپریم کورٹ نے مدرسوں کو مکہ دھارہ سے جوڑنے اور بند کرنے والے فیصلے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان سی پی سی آر یعنی بال ادھکار سنسطھا کی سفاریسوں پر روک لگا دی ہے جبکہ اس سے پہلے پانچ اپریل دوہجار چوبیس کو یو پی بورڈ آف مدرسہ ایجوکی سن ایکٹ دوہجار چوبیس کو آسن ویدھانک قرار دینے والے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی روک لگائی جا چکی ہے اکٹوبر کو چیپ جسٹیس ڈی وائی چندرچور جسٹیس جی بی پادری والا اور جسٹیس مجون مصرہ کی بینچ نے جمعیت علیمہ اے ہند کی آچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے نسی پی سی آر اور سبی راجیوں کو نوٹس جاری کر چار ہفتے کے اندر جواب مانگا ساتھ ہی کہا کہ جب تک معاملے میں حیصلہ نہیں آ جاتا تب تک راجی مدرسوں پر کوئی کارواہی نہیں کر سکتی اس کے علاوہ بینچ نے جمعیت علیمہ اے ہند کو اتر پردیس اور ترپورا کے علاوہ دوسرے راجیوں کی آچکہ میں بھی سپورٹر بننے کی پرمیسن دے دی ہے لیکن یہ پورا معاملہ کیا ہے اسے ڈیپ سمجھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سیئر کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ہاں ایسی ہی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس جرور کریں دراصر یہ پورا معاملہ شروع ہوتا ہے ساتھ جون دوہزار چوبیس سے جب انسی پی سی آر نے اتر پردیس کے مکھی سچو کو ایک لیٹر لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو مدرسے آرٹی ایکٹ کے پراؤدھانوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کی مانیتہ واپس لی جائے اس کے بعد پچیس جون دوہزار چوبیس کو انسی پی سی آر نے ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ لیٹریسی منسٹری آف ایجوکیشن کو بھارت سرکار سے کہا کہ سبھی راجی اور کینڈر ساسد پردیسوں میں موجود سبھی مدرسوں کی جانچ کی جائے جانچ میں جتنے بھی مدرسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کا پالن نہیں کرتے ہی لے ان کی مانیتہ کو رد کیا جائے یو ڈی اے سی سی ای سی آر نے بھی یہی کہا تھا کہ مدرسوں کے لیے ایک الگ سے یونیفائیڈ ڈیسٹک انفرمیشن سسٹم آپ ایجوکیشن یو ڈائیس کوڈ بنایا جائے تاکہ مانیتہ پراؤپت جو ہیں یا غیر مانیتہ پراؤپت ہیں اور ایلینکل مدرسوں کو پہچانا جا سکے جس کے بعد 26 جون کو اتر پردیس کے مکھی سچیو نے سبھی جیلادیکاریوں کو آورڈر دیتے ہوئے کہا کہ راجی میں سرکار سے پھنڈ پر چلائے جا رہے مدرسوں کی جانچ کی جائے کہیں غیر مسلم بچوں کو ایڈمیسن تو نہیں دیا جا رہا اس کے علاوہ سبھی بچوں کو اسکول میں داکھل کرنے کو بھی کہا گیا سیم نردیس ترپورا سرکار نے 28 اگست 2024 کو جھاری کیا جبکہ 10 جولائی 2024 کو کیندر سرکار نے بھی راجی اور ایٹوی اے سی پی آر کے نردیسوں کا پالن کرنے کا آدیس دیا اس طرح مدرسوں میں جانچ پڑتال شروع ہو گئی اور کیونکہ اس معاملے کو الہاباد ہائی کورٹ سے ہری جھنڈی مل گئی تھی اسی لئے جمعیت علیمہ ہند نے سپریم کورٹ کا درواجہ کھٹ کھٹ آیا جمعیت علیمہ ہند کے مطابق یہ فیصلہ مجھبی الفسنکھیکوں کو سچھا دینے کے دیکار یعنی آرٹیکل 30 کا سیدھا انلنگھن ہے کیونکہ 2024 12 اکٹوبر کو انسی پی سی آر نے سبھی راجیوں کو لیٹر کے جریعے مدرسوں کی فنڈنگ روک دینے کو کہا تھا دراصل انسی پی سی آر نے آستھا کے سنرد چھکیا دیکاروں کے بیرودی بچوں کے سمیدھانی کا دیکار بنا مدرسے کا نام کی ریبورٹ کے انسان مدرسوں میں پورا فوکس دھارمک سچھا پر رکھا جاتا ہے بچوں کو جروری سچھا سے دور رکھا جاتا ہے جس وجہ سے وہ پچھلے جاتے ہیں پدلتے وقت کی مانگ ہے کی ٹیکنولوجی سائنس اور آدھونک گیان اس پر اتر پردیش سرکار نے مدرسوں کی گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پڑھائی پر سوال کھڑے کیے تھے سپریم کورٹ میں داخل اپنے حلپ نامے میں یو پی سرکار پڑھائے جانے والی سیلیبس کی طرح ایسے میں اگر کوئی یوہ مدرسوں کی ڈگری لے کر نوکری کے لیے نکلتا ہے تو اسے صرف وہی نوکری ملتی ہے جو ٹینتھ یا پھر ٹویلتھ پاسٹسٹوڈینٹ کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ سرکار نے اپنے حلپ نامے میں کہا تھا کہ مدرسے میں صرف کلاس ایک سے ایٹ تک کی مکہ دھارہ کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جبکہ نو اور ٹینتھ میں تک تو ٹھیک ہے لیکن نو اور ٹینتھ میں مکہ دھارہ کے سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے اسٹوڈینٹس کو دوسرے اسکولز میں جانا ہوگا کیونکہ مدرسوں میں آدھونک سچھا کا کوئی اپسن ہی نہیں ہے اور نہ ہی مدرسے یا سچھا دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کا مین کارن ہے دھارمک سچھا یعنی مدرسوں میں اسلامی سچھا پر زیادہ جور دیا جاتا ہے جبکہ بدلتے وقت کی مانگ ہے موڈنائیجیسن کیونکہ یہ آدھونک جمانہ ہے ایسے میں ڈیجیٹل لائیجیسن کمپیوٹرائیجیسن وقت کی مانگ ہے جبکہ مدرسوں میں ایسی کسی سچھا پر گوھر ہی نہیں کیا جاتا نہ تو یہاں سائنس ہوتی ہے نہ ہی کمپیوٹر اتنا ہی نہیں مدرسوں میں میٹس تک کو در کنار کر دیا جاتا ہے ایسے میں موڈن دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر یہ بچے نہیں چل سکتے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہیں انسی پی سی آر کی ریووٹ کے نوسار مدرسوں نے جان بوجھ کر یا ساعد ان جانے میں بچوں کے ساتھ بھید بھاو کیا کیونکہ وہ آدھونک گیان سے دور دارمک سچھا لے رہے ہیں کچھ مدرسوں میں تو بچوں کو کتابیں ڈریس اور مڈے مل بھی نہیں دیا جاتا اس طرح قریب 1.1 کروڑ مسلم بچوں کو بیسک اجوکیشن نہیں مل پا رہا ہے جبکہ ان سب سوالوں پر مدرسوں میں جواب دینے والوں کی کمی ہے اور جو ہے وہ بچوں قیدیکاروں پر بات کرنا پسند نہیں کرتے اسی لئے انسی پی سی آر نے کوٹ سے تین مانگے کی پہلی مدرسوں اور مدرسہ بورڈ کو راجی کی طرف سے دیے جانے والے پھنڈ پر روک لگائی جائے دوسری مدرسوں میں غیر مسلم بچوں کو ہٹایا جائے کیونکہ سمیدھان کے آرٹیکل 28 کے مطابق ماتا پیدہ کی اجازت کے بینا کسی بچے کو دھارمک سچھا نہیں دی جا سکتی تیسری کی ایک سنسطان کے اندر دھارمک اور فارمل ایجوکیشن ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی یا پورا معاملہ جب ہائی کوٹ میں پہنچا تو علاہباد ہائی کوٹ نے یوپی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایک دوہزار چوبیس کو آسنویں دھانک قرار دیتے ہوئے رد کر دیا کوٹ نے کہا کہ یہ نہ صرف مولی قدھگاروں کا اولنگھن ہے بلکہ دھارم نرپیکشتہ کا بھی اولنگھن ہے اسی لیے اسے رد کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے مدرسوں میں پٹنے والے چھاتروں کو موکے دھارہ سے جوڑنے کے لیے سرکاری اسکولوں میں ٹرانسپرٹ کرنے کا آدیز بھی دیا کوٹ کا کہنا تھا کہ سرکار مدرسوں سے بیسیک ایجوکیشن سے پچھڑ رہے بچوں کو موکے دھارہ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جو کی دیش کے بکاس اور یوانوں کے بھویسے کے لیے جروری ہے اسی لیے انہیترنت سرکاری اسکولوں میں سپٹ کر دیا جانا چاہیے لیکن ان سی پی سی آر اور جمعیت سلیمہ اے ہند کی دلیلیں سننے کے بعد سپریم کوٹ نے فیلحال معاملے کو سرچت رکھ لیا ہے یعنی ان سی پی سی آر کے سات جون دوہزار چوبیس اور پچیس جون جوہزار چوبیس کے نردیسوں اور اتر پردیس سرکار کے 26 جون دوہزار چوبیس کے آدیس اور کینڈر سرکار کے 10 جولائے دوہزار چوبیس کے نردیسوں پر روک لگا دی گئی ہے اس طرح تریپورا سرکار نے 28 اگست دوہزار چوبیس کے نردیسوں پر بھی روک لگائی ہے اس کے علاوہ 5 اپریل دوہزار چوبیس کو یوپی بورڈ آف مدرسائی جوکیسن ایکٹ دوہزار چوبیس کو آسنویدھانک قرار دینے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی خارج کر دیا گیا ہے ساتھ ہی کینڈر اور اتر پردیس سرکار سے جواب بھی مانگا گیا ہے کورٹ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے ایک ساتھ سترہ لاکہ سٹوڈینٹس پر اثر پڑے گا انہیں دوسرے سکولوں میں یو اچانک سے ٹرانسفر کرنا ٹھیک نہیں اس کے علاوہ کورٹ نے فیصلے کو دھرم نرپکشتا کہ سدھانت کے خلاب بھی بتایا ہے یعنی اب مانیتا ہو یا نہ ہو کوئی بھی مدرسہ بند ہوگا نہیں بچوں کو سرکاری سکول میں سفٹ کیا جائے گا اور بیسک سچھا دے یا نہ دے موڈن اور آدھونک سچھا کے بھلے ہی دھارمک سچھا نہ دے لیکن راج کے مدرسوں کو فند بھی کرنا پڑے گا حالانکہ یو پی سرکار پہلے سے ساب کر چکی ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے مانا جائے گا بتا دے کہ دوستو بھارت میں قریب 38,000 سے بھی زیادہ مدرسے ہیں جن میں 2817 مدرسوں کو سرکار دوارہ مانتہ پرابط ملی ہے جبکہ 1049 کو قریب بینا کسی مانتہ کے ہی دھارمک سچھا دے رہے ہیں ریپورٹس کی مانے تو غیر مانتہ پرابط مدرسوں میں بیسک سچھا تک کی بیوستہ نہیں ہے ان مدرسوں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی چھاتر پڑھ رہے ہیں اور یہ سبھی بھاگتی دوڑتی اس دنیا کے موڈنائیجیسن سے پچھڑ رہے ہیں حالاقی فیلحال معاملہ سپریم کورٹ میں سرچت ہے اور سپریم کورٹ نے کیندر اور راج سرکار سے جواب مانگا ہے تو دیکھنا یہ حقق کی سرکار کیا جواب دیتی ہے آنے والے سمیے میں مدرسوں پر ہو رہی یا کاروائی کیا نیا موڑ لے گی بچوں کو بیسک سچھا ملے گی یا نہیں سب کچھ آنے والا وقت ہی بتائے گا فیلحال آپ کا اس پورے معاملے پر کیا ریاکسن ہے کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں دوستو